السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اکرام جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ سنسند کے اندر راہو الگاندھی نے جو اپنا موقف رکھا ہے اور جو مسلمانوں کے تعلق سے سپیکر کے سامنے سارے سنسند میں بات کہی ہے اس سے ان کی ہر جگہ تعریف کی جا رہی ہے خاص کر کے مسلمانوں کے اندر اس کے تعلق سے بہت زیادہ تعریف کی جا رہی ہے بہت زیادہ ان کو سراہا جا رہا ہے اسی طرح سے حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہ ملعالیہ نے بھی اپنے ٹیویٹر پر راہو الگاندھی کے تعلق سے اور اپوزیشن پارٹی کے تعلق سے بات کہی ہے اور راہو الگاندھی کی تعریف بھی کی ہے ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ ارشد مدنی دامت برکاتہ ہم نے کیا کہا ہے اب سیکلر جماعتوں کو مسلمانوں کے حقوق کی جنگ لڑنے کے لئے آگے آنا ہوگا ہم امید کرتے ہیں کہ راہو الگاندھی کی پیروی کرتے ہوئے دیگر اپوزیشن لیڈر بھی بے خوف ہو کر پارلیمنٹ میں تشدد نفرت اور نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائیں گے یہ سچ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب تشدد کی اجازت نہیں دیتا یہ مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہ ملعالیہ نے اپنے ٹیویٹر ہینڈل پر یہ آپ نے پوسٹ کی ہے کہ جس طریقے سے بے واقعی کے ساتھ راہو الگاندھی نے پارلیمنٹ کے اندر تشدد نفرت اور نائنصافی کے خلاف آواز اٹھائی ہے آپ نے اپوزیشن لیڈر سے بھی کہا ہے کہ ان کو بھی بے خوف ہو کر کے پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے تشدد ظلم اور نائنصافی کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے کیونکہ دنیا کا کوئی بھی مذہب یہ تشدد کی اجازت نہیں دیتا